میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں صاحبِ احکام القرآن نے لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک نے اسیحبا کی محفل سجائی مجوہ کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرما بول کے بتاؤ خیر و نیسا کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا بھرا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے ایک صحابی کا نہیں لگے حضور جس کی نواز کا ذانہ ہوئی فرما ہے وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرما ہے وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن چکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ تیبہ تائرہ حضرتِ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب نے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ علم کے شاعر کے دروادے تو آپ ہی ہیں وہ آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمانِ گنیز تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بی کون ہوتی ہے حضرتِ سیدہ فاطمہ کہنے لگے یہ لی بڑی سادھی سی بات تھی مجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادھی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے بھی یاد رکھ رہے ہیں اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیڑا نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا وہ خیرن نساء ہے حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آکھ کھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤں نبی پاک نے فرما بتلاو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آگا حضور روئے اور فرماتے ہیں ہستے مسکراتے اچانک سے آپ کے آنسو پرسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں پرسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نگر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تعریف میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاتمہ تو بیدہ تو منی فاتمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاتمہ میرے وجود کا عیسیٰ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاتمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں سیابا میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شاہ پا بی بی شاہ پا کو ملے تو کہتے ہیں میں نے کا حضور روئے ہیں تو آسو میرے بھی چلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے پروائی ہے فرمایا جملے میرے ہیں میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہے کہ آنگل میں رکھ کے رسول پاک میں پرورج فرمائے حضرت فاتمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے کہنے لگے فاتمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو اور حضور حجرے میں رو رہے اور ہجکیوں کی آواد مسجد میں آ رہی چل درہ چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری کو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاتمہ چھٹ سے پڑتا ہو رہا حاضر خدمت ہوئی اندر گئی یتنی حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاتمہ آگئی ہو حضور آئی فرما چل میرے تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لئے دعا مان چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں محسوس کے لئے دعا مان محبوبہ کیا ہوا میرے عبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دکھ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لئے پکارتی ہیں بڑی تکلیف میں ہیں اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر مہرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزگ میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ محمد کو پیغام دیتی ہیں پردہ اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارکہ میں چکا دو